سو گائز ہوتل پہ آتے ہی پہلے ہی ہم لوگ آگے نی سے کچھ پیٹ بھی جا کرنے ہی کافی شاپی پہیں گے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ہائیوے پہ کھایا ہم نے پہلے تو اس سے پہلے آپ ہمارا روم ٹور دیکھ لو ہمارا روم ٹور دیر پہندر آپ ہی ہیں that's our room to ander آپ ہی ہیں washroom میٹر this is this toilet washcomre luggage area okay this way more space luggage area لکھر پیش چیز کیسکر ٹی 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 پیار ٹی 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 اس پہ دوروہا ایت سٹاڈی ٹی بل وارڈ وارڈ ویو گوڈ بٹ روم اس نیت ان کلین ویلیل رسٹ پروپلی کل ہمیں بہت لمبی جرنی کرنی ہے ابھی کلیے یہ رسٹ کلیے پیسٹ ہے دوروہا یہاں پہ تائم پاس کر رہی ہے شکر جائعاگ شکر جائعاگ پہ نکوند 1 2 3 ہماری ہی پیسی اس مرنی جاندگرڈ ہمارا ہمارا ٹریپ کا سیکنڈ آس ٹڈ ڈے ، آلمست تو آج ہماری جرنی یہاں سے شروع ہوگی جائپور تک تو پھٹا پھٹا میں نے تو نا لیا ہے ابھی بریکفاست کرتے ہیں پھر یہ دونوں نائیں گے اور یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے بارش بارش آر ہی بارش موسیقی موسیقی جو موسیقی 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 امبالا ہے یہاں سے 38 پٹھیالا 62 اور زرقپور ہے 6 کلومیٹر اور ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں چینڈیگٹ سے چاہپور کی اور اور بیچ بیچ میں آپ کو دکھاتے جائیں گے بتاتے جائیں گے کہ کیسا ہے بیچ میں راستہ ابھی تو بارش کا موسم ہے تو ابھی تو بارش سٹارٹ ہو چکی ہے مارننگ سے ایسا ہے بیچ بیچ میں رک جاتی ہے واپس چال ہو جاتی ہے تو دیکھتے آگے ملتی ہے یا پھر نہیں باقی جنڈیگٹ ڈکتا تو خوبصورت ہے بیلکل گجرات کا جو گاندھی نگر ہے نا ایسی فیلاتی یہاں پر بھی ڈرین گریر ڈرین گریر ڈرین گریر ڈرین گریر ڈرین گریر ڈرین گریر ہم آگے بڑھ رہے ہیں جائپور کی اور کونسا راستہ ہے کیسا راستہ ہے دیکھنے کے لیے بنے رہی ہیں جب ہم یہاں سے نیشنل ہائیوے 54 پہ ہیں ابھی اور آگے بڑھ رہے ہیں جائپور پتہ نہیں گوگل کونسا روڑ لے کے جا رہا ہے ہم وہ کھیت آندولان وہاں سے جا رہے ہیں وہ جنا ہو جانا ہے فبتہ نہیں 495 کلومٹر دکھا رہا ہے 7 گھنٹے دکھا رہا ہے تو اس حساب سے ہم 7 گھنٹے میں کسی بھی روڑ سے پہنچیں پہنچ جائیں گی اب اور اوڈر سے جائے تو بھی اچھا ہے جلسل گرم ہو جائے تو بھی اچھا ہے تو وہ روڑ اچھا ہوگا غرب شتر آنے والا ہے 20 کلومٹر کے بات تو اب اچنا ٹائم ہے نہیں میرے پاس کی میں گوگل کو زمان کر کے دیکھوں لیکن جا بھی جارے پہنچ جائیں گے اے روڈی یہ دیکھو کچھ سرم ہے نہیں کیوں بھائی تو گائز ہم لوگ یہاں پر زندگاہوں میں پہنچ چکے ہیں ابھی اور زندگاہوں کا ٹرافک ہے کترناک گاڑیاں ادھر 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 سے کہیں سے بھی آرہی ہے راؤں سایڈ سے دیکھو اے روڈی اسی کتھے چلو کی جنگاہوں سے نکل چکے ہیں بھائر کی اور دیکھو دیکھو اور اور پہنچ پڑی ہے دیکھو چلو کی ہم سا دیکھو نا چلو 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 ہے اور آگے کا موسم دیکھو تقریب ماجم بارس کی تیاری ہو رہی ہے آگے ہمارا سواگت کرنے کے لیے راجستان میں ابھی تو ہریان میں ہی ہے لیکن ہریانا سہی دیکھو بارس کی شروعات پتہ نہیں آگے آگے کتنی ہماری سواگت کرے گی بارس میتر فورکاسٹنگ کے حساب سے آگے ہمیں پورے راستے میں بارس ملنے والی ہے اب کتنا صحیح ہوگا کتنا غلط اب آگے دیکھتے ہیں فیلال روڈ بڑیا ملیا ہے بارس آبھی جائے تو کوئی دکت نہیں ہے تو چلو چلتے ہیں چلو پیٹرول کی ٹائن پھول کرتے ہیں واپس کی نار نول میں آپ کا سواگت ہے ہمارا سواگت کیا ہے نار نول میں بارس نے جہاں سے ہمیں ایکسپریس وے ایکسٹ مارنے کو بتا رہا ہے تو اس پر ہمارے جو آگے ساتھی گئے جائپرو والے انہوں نے بلا کہ اب ایکسٹ ہو جاؤ کوئی بات نہیں تو ہمیں ایکسٹ ہو جائیں گے اور کوٹ پتلی پہ ہمیں ٹرافک ملنے والا ہے ایسا بھی ہمیں میسج ملا ہے ایک آدھ گھنٹے کا اب دیکھتے ہیں ٹرافک کتنا ملتا ہے ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے ان لوگوں کا تو اس کا ہوگا تو شاید ان کو بتا ہوگا تو ملے گا نہیں بھی ملے گا تو ہمارے نصیب جائپور کے ساتھ ہی صحیح تھے کوٹ پتلی پہنچے نہیں اس سے پہلے ٹرافک جام ملیا ہے ابھی بجے ہیں تین بچ کے بیس منٹ اور کتنے بجے نکلتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں اس ٹرافک میں سے باہر اس نے ٹرافک تو ملا نہیں بس ٹرافک تھا ہو لیکن روڑ بن رہا ہے ڈائی ورڈنس ہے ڈائی ورڈنس بن رہے ہیں یہاں پہ کوٹ پتلی پہ اس کی وجہ سے تھوڑا روڑ خدا پھل رہا ہے اور ٹرافک پھل رہا ہے باقی اوکے اتنا ٹرافک نہیں ہے ابھی الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ ٹرافک مل سکتا ہے اس ٹائم پہ بڑا کم ٹرافک ہے ابھی بجے ہیں دوپر کے ساڑھے ٹیک ہم پہنچے ہیں کوٹ پتل راجستان اور دلی جہنپور ایکسپریس وے سے جب سے چڑھے ہیں تب سے اتنا ٹراک کا وائلنس ہے اتنا ٹرافک ہے سوپے سے نکلا تھا تھا تھنڈی گھر میں لیکن یہ لازٹ لازٹ میں مر کو پریشن کر دیا ٹراک وائلوں نے اکیوکے جی روڑ اکے ہے جہیپور بائک پاس ہوتے ہی بلپور ہوتے ہی اندر گھوسیں گے واپس ملتے ہیں آپ کو پیسٹینیشن میں ہماری آج کی جہیپور کی سام کے بجے ہیں 5.30 اور اس پر ہمارے ٹارگٹ ہم پہنچ چکے ہیں چائپور میں اور یہاں سے ہمارا ہوتل ہے 5 منٹ کا راستہ ہے پانچ کلومیٹر تو بس پانچ میٹ پہ پہنچیں گے ہوتل اور آپ کو ملتے ہیں ہوتل پہ تو ترہیم سلام موسیقی موسیقی آج کی جائپور کی جارنی یہی سماپت ہوتی ہے ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کرنا چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کرنا اور ملتے ہیں ایسی کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی 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 موسیقی